اسکرپٹ لکھا جاتا ہے تو سب کچھ لکھے ہوئے اسکرپٹ کے مطابق ہوتا ہے لیکن بعض اوقات آخری لمحات میں مناظر تبدیل کر دیے جاتے ہیں پاکستانی ریڈیو، تھیٹر اور ٹی وی نے ایسے فنکار پیدا کیے جن کی موترف پوری دنیا ہے جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے فن سے نا صرف کامیابی سمٹی بلکہ پاکستان کا بھی نام روشن کیا ایسے فنکار جن کو دیکھ کر اداکاری کے ٹرینڈ سیٹ کیے جاتے ہیں شمار دنیا کے نامور اور کامیاب فنکاروں میں ہوتا ہے اگر ان کو آرٹ کی اکیڈمی یا یونیورسٹی کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا پاکستان کے نامور فنکار، لیونگ لیجنڈ تلت حسین صاحب آج کی ہماری ویڈیو تلت حسین صاحب کے فنی سفر اور ذاتی زندگی کے متعلق ہوگی شروعات سے لے کر عروج حاصل کرنے تک ایسے فنکار جنہوں نے کبھی زوال نہیں دیکھا لیکن آج کل وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کے بیوی بچے کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں آپ کشمار پاکستان کی تاریخ کے چند عظیم فنکاروں میں کیا جاتا ہے تلت حسین صاحب 1940 کو دلی میں پیدا ہوئے پورا نام تلت حسین وارسی ہے تعلق بڑی لکھی فیملی سے تھا تلت حسین کے والد سرکاری آفیسر تھے جن کا نام تھا الطاف حسین وارسی جبکہ والدہ کا نام شاہستہ بیگم تھا والدہ شاہستہ بیگم ریڈیو سے بابستہ تھی تلت کے والد کی پوسٹنگ راولپنڈی میں ہو گئی یوں تلت اپنی فیملی کے ہمراہ پاکستان بننے سے پہلے ہی راولپنڈی شفٹ ہو گئے ابتدائی تلیم راولپنڈی سے حاصل کی پھر جب پاکستان بن گیا وہ ریڈیو پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو ان کی والدہ ریڈیو پاکستان کراچھے کے ساتھ وابستہ ہو گئی تلت حسین کی فیملی چونکہ آرس کے ساتھ وابستہ تھی تو بچپن ہی سے آرس میں دلچسپی رکھتے تھے لیکن تلت حسین کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ اس شعبے میں نہ آئے وہ ان کو سیول سرویسز کا امتحان دلوانا چاہتی تھی لیکن تلت حسین کو صدقاری میں دلچسپی تھی اس دور میں ریڈیو پر سکول بروڈکاسٹ پروگرام کی شروعات ہوئی جس میں تلت حسین نے بھی حصہ لی تلت حسین نے ان بچوں کے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے امتحان دیا تو تلت کی والدہ نے پڑیوسر سے کہا کہ میرے بیٹے کو فیل کر دینا کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ تلت اس فیلڈ میں آئیں لیکن اس امتحان میں تلت حسین نے ٹاپ کیا اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی تلت حسین اس فیلڈ میں آگئے تلت کی آواز جب ریڈیو پاکستان پر ان کی نانی نے سنی تو انہوں نے سن کر کہا کہ تلت تو بھانڈ بن گیا ہے خیر اس طرح کیریر کی شروعات ریڈیو پاکستان کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی پھر سٹوڈیو نائن کے ساتھ وابستہ ہو گئے پھر انیس سو چونسٹ میں جب ٹی وی آیا تو تلت حسین ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہو گئے پی ٹی وی سٹیشن لاہور سے اپنے کیریر کی شروعات کی مختلف ٹی وی سیلز میں کام کیا اور کامیابی سمیتری انیس سو بھتر میں تلت حسین نے ڈاکٹر رکشندہ حسین سے شادی کی اور شادی کے بعد ایکٹنگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن جانے کا فیصلہ کیا جس پر گھر والوں اور دوستوں نے منع کیا کہ تم تو اداکار بن چکے پھر اداکاری سیکھنے کا کیا مقصد ہے جس پر انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنی مرضی سے یا اپنی سمجھ کے مطابق کیا مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ دوست ہے یا نہیں میں اداکاری کے متعلق تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اس سے قبل تلت حسین نے انگریش لٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کر لی تھی ستر کی دہائی میں انگلینڈ چلے گئے اور وہاں جا کر لندن آرٹس اکیڈمی میں میوزک ڈرامیٹک اور آرٹس کے متعلق بقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا وہ پھر اسی ادارے سے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا پھر تلت حسین نے برطانیہ کے مختلف پلیز میں کام کیا جس پر بین القوامی سطح پر بھی شہرت اور پہچان ملی اپنی پڑھائی کے ساتھ تلت حسین نے لندن میں مختلف ہوتلز میں بہرہ گری بھی کی اور برطانیہ میں 1989 میں بننے والا ڈراما ٹریفک میں حصہ لیا یہ ڈراما منشیات کی سمنگلن جیسے موضوع پر بننے والا سیریل تھا جس میں تلت حسین نے پاکستانی درگ ڈیلر کا کردار نبھایا جس کو پوری دنیا میں بے ہر پسند کیا گیا اس کے علاوہ برطانیہ کے بیشمار سٹے شو ٹی وی پروگرامز اور فلموں میں بھی کام کیا برطانیہ سے بقاعدہ تنیم حاصل کرنے کے بعد تلت حسین واپس پاکستان آئے پاکستان آ کر یہاں کے ٹی وی ڈراموں میں پاٹسپیٹ کیا اگر بات کی جائے تلت حسین کے چند مشہور ڈراموں کی تو ان کے نام ہے ڈراما سل پرچھائیاں جو 1936 میں ریلیز ہوا جس میں تلت حسین نے شراز کا منفی رول ادا کیا اس ڈرامے کی کامیابی کے بعد تلت حسین نے مزید ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور کامیابی سمیٹی 1993 میں نشر ہونے والا ڈراما سل کشکول جس کو نصرت شاہین نے ڈریکٹ کیا یہ بھی تلت حسین کا یادگار ڈراما تھا دست شفقت کہاں تک تمہارے سر پر رکھو ہر چیز کے مالک تو بن گئے ہو 1997 میں ڈراما سل ہواین ریلیز ہوا ہواین پی ٹی وی کا وہ ڈراما ہے جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہے حیدر امام رزوی کی ہدایت اور فرزانہ ندیم سید کی تحریص ہے سجے اس ڈرامے میں محمود علی فرید نواز بلوچ غزالہ کیفی کیسر خان کومل رزوی کازی واجد ہما نواب اور عبداللہ قادوانی جیسے اداکاروں نے کام کیا مگر جو شخص لوگوں کے ذہنوں پر چھایا وہ تلت حسین تھے تلت حسین نے اس ڈرامے میں کمال کی اداکاری کی جو دیکھنے کے لائک ہے بیوی کا پیچھا چھوڑو اپنی فیس وصول کرنے کی طرح میرا پیچھا مت کرو اور ہاں تلت حسین کی اداکاری کو ڈراما سیریل آنسو میں بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا یہ ڈراما برطانیہ میں بنایا کیا اور یہ پہلا ڈراما تھا جو ڈیجٹل کیمرے سے اکس بند کیا گیا ڈراما سیریل محرون نیسا میں بھی تلت حسین نے کمال کی اداکاری کی اس ڈرامے کو بھارت میں بھی بہت پسند کیا گیا جس کو زی ٹی وی نے وہاں پر نشر کیا اس کے علاوہ بھی بیشمار سوپر ہیٹ ٹی وی سیریلز میں کام کیا تلت حسین نے نا صرف سٹیج بلکہ ٹی وی اور فلموں میں بھی خود کو منوایا تلت حسین نے پہلی بار وحید مراد کی ڈریکشن اور پرڈکشن میں بننے والی فلم میں کام کیا جس کا نام تھا اشارہ پھر 1962 میں ریلیز ہونے والی فلم چراغ جلتا رہا اس میں بھی کام کیا پھر اس کے بعد انسان اور آدمی فلم جنا لاج قربانی کامیابی اس کے ساتھ ایک انڈین فلم میں بھی کام کیا جس کا نام تھا سوتن کی بیٹی 2016 میں ریلیز ہونے والی فلم ایکٹر ان لا فلم چھپن چھپائی اور آخری فلم پروجیکٹ غازی جو 2017 میں ریلیز ہوئی 1982 میں آپ کو پرائیڈ و پرفارمنس کے ایوارڈ سے انوازہ گیا اس کے علاوہ فلم گمنام میں بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ بھی ملا 2006 میں ناروے کی جانب سے ناروے فلم میں بطور سپورٹنگ ایکٹر امنڈ ایوارڈ بھی حاصل کیا اس کے علاوہ لکس ٹائل ایوارڈ انڈس ڈراما ایوارڈ سمیت بہت سارے نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے تلت حسین ایسے خوش قسمت ادھکار ہیں جنہوں نے اسی کی دہائی میں قرآن پاک کا جب اردو میں ترجمہ کرنا مقصود تھا تو اس کے لیے تلت حسین کی آواز کو سلیکٹ کیا گیا شالیمہ ریکارڈنگ کمپنی نے تلت حسین کی آواز میں قرآن پاک کا اردو ترجمہ کیا اس کے علاوہ 1989 میں جیسز فلم جس میں حضرت عیسیٰ کو دکھایا گیا تھا ان کی آواز کو اردو ترجمے کے لیے بھی تلت حسین کی آواز کو سلیکٹ کیا گیا خدا حرائب سے پاک اور عبدی ہے یسیو مسیح نے خود فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرا کلام ابت تک قائم رہے گا بارو فنکار ہما میر نے تلت حسین کی زندگی اور کیریر پر کتاب لکھی جس کا نام تھا یہ ہے تلت حسین 1998 میں قائد عظم پر بننے والی بریٹش فلم جناہ میں تلت حسین نے اپنی جاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا ڈاکٹر رکشندہ حسین سے شادی کی جو سائک کالوجی کی پروفیسر تھی جو یونیورسٹی آف کراچی میں پڑھاتی تھی دونوں کی تین بچے پیدا ہوئے جن میں سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے تازین جس نے ٹی وی میں کام کیا مگر شادی کے بعد شو بیس کو خیر بات کہہ دیا اس کے علاوہ سب سے چھوٹی بیٹی اس کا نام تھا روحینہ اس نے بھی مختلف سیلیلز میں کام کیا مگر شو بیس کو خیر بات کہہ کر کینیڈا سیٹل ہو گئی جبکہ اکلوتا بیٹا جو ملٹی نیشنل کامپنی میں جاب کرتا ہے اور فلم میکنگ میں بھی انٹرسٹڈ ہے 2012 میں تلت حسین نیشنل اکیڈمی او پرفارمنگ آرس کے ساتھ وابستہ ہو گئے جہاں وہ ادھکاری کی تعلیم دیتے تھے اس کے علاوہ پیمرہ کے ساتھ بھی منسلک رہے 2010 میں تلت حسین سکن الرجی کی بیماری میں پڑ گئے اس میں بگار اس وقت آیا جب لوکل کوس میٹالوجی سے علاج کروایا جس وجہ سے معذور ہو گئے یعنی نہ وہ بول سکتے تھے اور نہ ہی خود سے چل پھیل سکتے تھے لیکن پھر اللہ نے شفاہ عطا فرمائی اور اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کیا تلت حسین صاحب کی عمر اس وقت اکاسی برس ہے اور کراچی میں رہائش پذیر ہیں پور سکون اور پور اسائش زندگی بسر کر رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کی اس قیمتی احساسے کو صدو تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے مجودہ دور میں تلت حسین صاحب کے پائے کا فنکار برسگیر پاکو ہند میں ڈھونڈنا ناممکن ہے دوستو امید کرتے ہیں اگر آپ پاکستان کے لیجنڈ فنکاروں کے مطلق جاننا چاہتے ہیں جن کی ویڈیوز کے تھم نئے آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بیوگرافی کے نام سے پلیئے لیسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ ماضی کے نامور سینکڑوں فنکاروں کے مطلق جان سکتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ